بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وآلہ حبیبہ محمد وآلہ 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 اٹھو میری ملت کے سپوتوں کو جگا دو بارش میں بھی سوئے آہوں کو اٹھا دو خطرہ ہے کہیں حلالی نہ کہلائِ رفضی اس فتنے کی چنگاری کو تھوکوں سے بجا دو حق بات بتانے سے جن ہوتی ہے الرجی معجونِ مدینہ کا انہیں ایک لوز کھلا دو آصف کا ہے تو جسے یہ پیغام محبت صحابہ والے بیت اطحار کے دشمن کو سرحد سے بھگا دو السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ ناظرین اکرام آج ایک منظر دیکھنے کو ملا جس سے آنکھیں پر نم ہو گئی اور دل خوشی سے مچل اٹھا اور بے سختہ زبان سے برگاہ عزدی میں کلمات تشکر ادا ہونے لگے کہ یارب العالمین تیرا لاخ لاخ شکر ہے کہ جس تیرے کمزور سے بندے نے تیرے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلمہ کے پیارے یار تائیدار صداقت حضرت سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت و نموس اور جگرگوشہ رسول سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت و نموس پر پہرہ دیتے ہوئے حق ادا کیا اور زمانے بھر کی مخالفت اور گاریوں کو مول لیا لیکن دین مصطفیٰ قریم علیہ السلام سے بغاوت اور غداری نہیں کی اور نہ ہی ہونے دی ہے اب جب لوگوں نے اس مرد کلندر کی جررت و استقامت کو تنقید کا نشانہ ٹھہرانا چاہا تو اللہ تعالیٰ جللہ جلالہ نے اس اپنے کمزور سے بندے کی جررت و استقامت کے محافظ وہیں سے کھڑے کر دیئے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہاں جو جان نساران مصطفیٰ قریم علیہ السلام کنفرس میں غیرت مند سنی شریک تھے اور جو امام جلالی زیدہ شرفہو کی جررت و استقامت کو سلام پیش کر رہے تھے ان میں سے اکثر تو وہ ہوں گے جن کی آج تک امام جلالی سے ملقات بھی نہیں ہوگی اور ان میں سے اکثر تو وہ ہوں گے جو نہ کبلہ امام جلالی کے مرید ہیں اور نہ ہی شاگرد ہیں لیکن یہ ان کی محبت خالص وہ محبت ہے جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کیلئی ہے جب ان کا میں نے یہ منظر دیکھا ان کا جذبہ جوش اور ولولہ دیکھا تو مجھے رب زیدہ جلال کا وہ فرمانی علیہ شہر یاد آیا ان اللہزین آمنوا وعملوا الصالحات سیدہ علیلہم الرحمن ودہ کہ جو امان لائے امال صالح کرے ان قریب ان کے لئے رحمان محبت پیدا فرما دے گا تو یہ وہ خالص محبت ہے آپ بھی اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھئے آپ نے فرمایا کہ عورت حق پر ہے میں فاروق عظم خطا پر ہوں اگر یہی الفاظ آصف اشرف جلالی کہہ لیتے کہ سیدہ قائدات کے سلسلے میں مجھ سے خطا ہو گئی ہے جب بھیان بھی بدل لیا تو کون سے کیا ہو جاتا آصف اشرف جلالی کی خطا یعنی اتنی کیا انا کا معاملہ تھا کہ سیدہ کے معاملے میں یہ الفاظ کہنا اور شفاعت رسول بانگنا کہ آشرف اشرف جلالی صاحب اب بھی توبہ طائب ہو جائے یہ کہتے ہیں مجھے الفاظ کے جنا میں غلط ہی ہوئی ہے دو منٹ کے لیے آپ سب اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں سب دو منٹ کے لیے سب اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں میں غزبہ علامہ صاحب اس پہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں تمام حضرات جو اس نبی کے غلامی میں ادھر آئے جو شہدہ سے پیار کرتے ہیں جو شہدہ سے عقیدت رکھتے ہیں پاکستان سنی تحریک پاکستان سنی تحریک اور ڈاکٹر صاحب سے بھی پیار کرتی ہے سب سے کرتی ہے اور اس کے لیے علامہ صاحب دو منٹ آپ کے لیں گے وہ اس کا جواب دے رہے ہیں اس تمام تر محنت کو اور شہدہ کی قربانیوں کو کسی بھی پیر صاحب کے جملوں پر ضائع ہونے نہیں دیں گے کسی بھی پیر صاحب کے جملوں پر پاکستان سنی تحریک کی قربانیوں کو رائے گا جانے نہیں دیں گے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کی حیثیت پورے پاکستان میں دل کسی ہے اور پاکستان کے اس کراچی یعنی پاکستان کے دل میں دل کے اندر جو دل ہے وہ نشتر پارک میں ہم بیٹھ کر کے جہاں پر ہمارے شہدہ نے قربانیوں دی ہے کراچی کیا حیثیت رکھتا ہے وہ پنڈی کا قریشی اچھی طرح جانتا ہے جو رات کے اندھیرے میں آ کر بڑا بڑا کے بھاگ جاتا ہے آجا بیٹا بات کر لیں جرالی تو بہت بڑی شخصیت ہے ان کے قدموں کی نالین اٹھانے والے رب کاما کی قسم ہے کراچی کی سرزمیر پر قبلہ کنزل علماء ڈکٹر اشرف آصف جرالی صاحب کو خراج تحصیل پیش کرتے ہیں خراج عقیدل پیش کرتے ہیں اور ہم برملا یہ اعلان کرتے ہیں کہ پاکستان سنی تحریک کے اکابرین اور شہدہ کی قربانیوں کو جس بندے نے بچایا ہے اور عقائدہ نے سنت کی درجماری کی ہے وہی جرالی جس کو دیکھ کر سارے یہ چوہیں بلہ میں گھج گئے ہیں بڑے بڑے نام تھے جی بڑے بڑے لوگ تھے جی بڑی بڑی خیادتیں تھی بڑے بڑے بریو لٹ گئے حجد الاسلام بھی پہ گیا شیخ الاسلام بھی پہ گیا رب کعبہ کی قسم ہے ڈکٹر اشرف عاصف جلالی نے وہ کردار عدو کیا ہے کہ ہم سب اسے اپنا امام مانتے ہیں اور دل سے یہ کہتے ہیں حق کا دائی حق کا واصف میں سلام پیش کرتا ہوں ان عبابیلوں کو اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان شاہینوں کو اور بالخصوص فخر السعادات سید السعادات شاہین فکر رضا شیر احل سنت حضرت قبلہ مفتی سید محمد طاہر غزنفر شاہ صاحب زید شرف ہو کہ جنہوں نے اپنی امی جان حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت و نموس پر پیرا دینے والے سچے محافظ کی جررت و استقامت کو سلام عقیدت پیش کی اور ان کو خراج تحسین پیش کی ہے اور حق ادا کیا ہے میں انہیں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں اور انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور بالخصوص جرنیل علیہ سنت انجینئر محمد سروت اجاز قادری صاحب کو حافظ اللہ تعالی اور فاضل محتشم حضرت مولانا محمد عثمان اختر جرالی صاحب کو جنہوں نے غیرت مند سنی ہونے کا حق ادا کیا اور پھر اس پنڈال میں جلوہ فرما ہر اس غیرت مند سنی کو اور ہر اس عاشقی رسول عاشقی آل بیتوں صحابہ اکرام عالم ردوان کو اور بالخصوص میں سلام عقیدت اور خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا پاکستان سنی تحریک ان شہادہ کو اور میں آخر میں صرف اس تکفیری ٹولے سے اتنی کہنا چاہوں گا کہ وہ دن گئے کہ جب تنہا تھا میں انجمن میں اب یہاں میرے رازدہ اور بھی ہیں وہ دن چلے گئے اب تمہاری گنتی الٹی شروع ہو چکی ہے لہٰذا ابھی بھی وقت ہے جو تم نے آل سنت و جماعت کے سچے مسلک سے بغاوت کی اور عقید آل سنت سے انحراف کیا اللہ کے حضور سچی توبہ کرو اور دوبارہ اس سچے مسلک میں آ جاؤ تمہارے لئے دنیا آخرت میں یہی بہتر ہے اللہ ہم سب کو عقید آل سنت پر قاربند رکھے اور اللہ ہم سب کو اپنے عقیدوں کی اور ایمانوں کی حفاظت کرنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے وما توفیقی اللہ باللہ